آج ہم بات کرنے والے ہیں امرجید رام سر سے جو کی ایچ او ڈی ہے فارماسیٹیکل کیمسٹری میں اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے چودہ ورسوں سے ٹیچنگ پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈسٹرک پریسیڈنٹ ہے اکھل بھارتی کاماسیسٹ ایسوشیشن کے آئیے ان سے آگے پاتشت کرتے ہیں مسٹر صاحب سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل پر مسٹر صاحب آپ سے ایک کوششن ہے بچوں کی طرف سے بھی اور ہم سب کی طرف سے بھی کی کمیسٹری جو سبجیکٹ ہے وہ تو ہم تیم سے پڑھتے آ رہے ہیں ایوین ہم لوگ چھوٹے سے پڑھتے آ رہے ہیں کمیسٹری کے بارے میں کچھ ہم لوگ پڑھتے ہی آ رہے ہیں لیکن کمیسٹری کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے فارماسیٹیکل کمیسٹری جو آپ کا سبجیکٹ ہے تو یہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے فارماسیٹیکل کمیسٹری میں جو کمیسٹری پڑھاتے ہیں وہ آنے کیمیسٹری سے کس طرح سے ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں کیمیسٹری چاہے وہ ٹویرک کی ہو بی ایسی کی ہو اور چاہے بی فارم کی ہو کیمیسٹری سب سے ہی ہے جو بیس ہے کیمیسٹری کا وہ سیم ہے بس ہفتہ فارمیسٹری نے کیمیسٹری کو اپلائی کیا جاتا ہے ایجے مطلب فارمسوٹیکل کیمیسٹری کے روپ میں یا ہم سینٹریڈک کے روپ میں سینٹریسز کراتے ہیں ڈیفرنڈ ڈرگز کا جیسے آسکرین کی سینٹریسز ہے وہ لیم میں ہوتی ہے تو یہ ہم بجتن سے پڑے ہیں کہ آپ ریمر ٹیمر دیکشن کرائیے اور فنال سے آپ کا سینٹریلی کیسٹ بن جائے گا اور اس کے بعد اگر ہم اس کا ایسی ٹیلیسن کر دیں تو وہ پھر بن جاتا ہے آسکرین جو کہ ایک میڈیسین ہے اور یہ کام آتی ہے فیبر کے لیے تو کیمیسٹری کو اپلائی کر کے ہم یہ پتہ کرتے ہیں یا یہ چیزیں سیکھتے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ہم کیمیسٹری کو میڈیسین میں کیسے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علامہ اس کا مین جو کام ہے کہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ کیمیسٹری میں جو سٹیکچرز ہیں ان کا ایکٹیوٹی پہ کیا فرق پڑتا ہے تو جیسے ہم کسی بھی سٹیکچر کو چیز کرتے ہیں تو اس کا جو ایکٹیوٹی ہے وہ بھی چیز ہو جاتا ہے تو اس کو فرماسوٹل کیمیسٹری میں بولتے ہیں سٹیکچر ایکٹیوٹی ریلیشن سیٹ میڈز کی سٹیکچر کا ایکٹیوٹی کے ساتھ کیا ریلیشن سیٹ ہے اس کے علامہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ڈرکز ہیں ان کا میکنیجم آف ایکشن یا موڈ آف ایکشن پڑتے ہیں کہ کون سوی ڈرک کس ریسٹری کے ساتھ بائنڈ ہوتی ہے اور بائنڈ ہونے کے بعد کیا ایفیکٹ آتا ہے اور الٹیمیٹلی ریلٹ کیا ہوتا ہے دھنیواد ماسٹر صاحب ماسٹر صاحب دوسرا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ کیمیسٹری میں فامیسی کی سٹوڈنٹ اتنا اچھا سکور نہیں کر پاتے ہیں اس کی کیا وجہ رہتی ہے بچے سے کیا گلتیاں کرتے ہیں جن کے وجہ سے ان کا سکور بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے ایوین کئی بچے تو پاس ہی نہیں کر پاتے ہیں کیمیسٹری یا کسی بھی سبجیکٹ کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کو جو چیزیں آتی ہیں اس کا پریجنٹیشن آپ سب سے پہلے کریں بچے پاپی میں لکھتے ہیں جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی لکھتے ہیں جو نہیں آتی ہیں وہ بھی لکھتے ہیں دھنیواد ماسٹر صاحب ہوفیلی آپ کی دی ہوئی انفرمیشن بچوں کے بہت کامانے والی ہے سٹوڈنٹ اس انفرمیشن کے بل پہ آگے اچھا سکور کر پائیں گے اور سہی دشا میں کاررد رہیں گے تینکیو سرد تینکیو سرد